موسیقی 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 اور اس میں دو چار ہی دانیں دیکھیں گے آپ عورت کی دال کے کیونکہ عورت کا دال مجھے بھی پسند نی ہے اس لئے میں بس نام کے لئے دال میں ڈال دیتی ہوں عورت کے تھوڑے سے یہ چلو یہ نام ہو جائے گا کہ ہاں بھائی عورت کا دال بھی اس میں ہے کیونکہ عورت کی دال کی ہی کھچڑی سپیشلی کھائی جاتی ہے ویسے سٹرڈے والے دن لیکن میں بہت ہی کم کونٹریڈے میں عورت کی دال ڈال اور چاول دونوں کو دھوکے رکھ دیا ہے اور میں اسے بناوں گی فرائی کھچڑی بناؤں گی اس کو میں فرائی کر کے کھچڑی بنانے والی مسالہ کھچڑی نہیں ہے یہ بلکل سمپل کھچڑی ہوگی بس تھوڑی سی قوانٹیٹی میں پیاج ٹماٹر اور جیرہ ڈالوں گی پہلے تو تیل ڈال دیا پھر اس کے بعد میں گرم ہو جائے گا تیل تو جیرہ ڈالوں گے اس کے بعد تھوڑے سے پیاج ٹماٹر میں ڈالوں گی اور ہر دنیا ہے تو ہر دنیا ڈالوں گی جرور کیکہ اس کا ٹیسٹ ہی علیہ ہوتا ہے اس کھچڑی کا ٹیسٹ اس طریقے سے بناو تو بہت اچھا لگتا ہے کھچڑی ایسا کھچڑی بھی لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت بڑھ کے آتا ہے لیکن اگر میں مسالہ کھچڑی بناؤں گی ڈالوں گی تو وہ تو مجھے بلکل پلاو جیسا ہی لگتا ہے مجھے کھچڑی لگتی نہیں ہے وہ تو فیلال وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آتا اس لئے میں نہیں بناتی ہو سیمپل اس طریقے سے میں کھچڑی بناتی ہوں جو بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی بھی لگتی ہے اور ایک دم سیمپل طریقے سے بنتی بھی اور فیلال کھچڑی بنانے کا بھی ایک مطلب مہتو ہے سیڈڑے والے دن لیکن مجھے اتنا ڈیپ لی کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ بڑھ کے بڑھ سے ہی میں نے یہ سنا ہے دیکھا ہے اور دادی نانی کے جبانے سے دیکھتی آئی ہوں کہ سیڈڑے والے دن کھچڑی بنتی ہے اور اس کو شب بھی مانا جاتا ہے کہ بھی تھوڑا بہت بھی کھچڑی بنا لو سیڈڑے والے دن اچھا ہوتا ہے تو میں بھی شروع سے یہی کرتی آئی ہوں اور اب یہ دیکھئے میں چلی گئی ہوں کھوڑا فیکنے کے لیے تو اب ہماری شانو کچھ بولے گی فرینڈ سے دیکھا شانو کی بدماشیاں اور شانو ہے کہ کارٹر ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں پہ میں نے کیمرہ سٹکے ہیں وہیں بیٹھی ہوئی ہے وہیں پہ اس کی بدماشیاں سٹارٹ ہے اور میں بڑے پیار سے اسے بولڈ ہٹ جاؤ اتر جاؤ لیکن نہیں اتر رہی تھی جب میں نے اسے بہت تیز ڈاٹ لگائی ہے تب جا کے شانو ہماری یہاں سے اتری ہے اور اترنے کے بعد اس کی بدماشیاں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہ کہاں جائے گی تو دیکھئے اتر گئی ہے لیکن جائے گی فریج میں اور فریج میں یہ دیکھ رہی ہے کہ میں کیا بدماشیاں کروں اس میں سے کیا نکالوں کیا رکھوں اور یہ اتنا سوچنے کے بعد یہ فریج کی دور پہ کھڑی ہوگی جھولا جھولے گی اور مجھے بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ شانو اتر پیچھے جھولا جھول رہی ہے فریج کی دور پہ کھڑی ہو کر اور یہ دیکھو یہ اس کی مستی ہے یہاں پہ سٹارٹ ہے اور یہ اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اپنا دماغ لگاتی رہتی ہے اوٹ پٹانگ کام کرتے رہتی ہے اور یہاں پہ آ کے پوچھ رہی ہے کہ مممہ ہم کب جائیں گے کیونکہ ابھی ہمیں تھوڑے دیر میں پوجا میں بھی جانا تھا تو یہاں پہ بار بار آ کے ہم اسے یہی پوچھ رہی تھی کی مممہ ہم کب جائیں گے پوجا میں آپ ٹائم بتا دو تو فرنڈس مجھے آج پوجا میں بھی جانا تھا تو میں نے کچھٹی چڑھا دیا ہے اور آج شانو کو بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے اور اب میں خود آگئی ہوں اب ریڈی ہونے کے لیے اور یہاں پہ یہی بات آپ لوگوں بتا رہی تھی اب پتہ نہیں کسی ٹیکنیکل پرولوں کے وجہ سے میری وائز کور نہیں ہو پائی تھی اور میں نے جو اس کیوی پہن رکھی وہ آپ لوگ کو دکھا رہے ہو اور اسی اس کیوی پہ میں ساڑھی باندھنے والی ہوں آج اور اس اس کیوی کو میں دو طریقے سے لک دوں گی اور وہی لک دونوں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم اس کیوی پہ کس طریقے سے ساڑھی باندھ سکتے ہیں اور کیسے سٹائلیش لگ سکتے ہیں ہم لوگ تو چلیے میں سو فرنڈس میں نے ساڑھی باندھ لی ہے اور یہ دیکھئے میں نے یہ پہنا ہوتا اس کیوی اور اسی اس کیوئی میں میں نے ساڑھی بان دی ہے اور بہت ایزلی بن جاتی ہے اور بہت پیاری بھی لگتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں تھنڈی لگتی ہے ہم تھنڈ سے بن جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ساڑھی بان سکتے ہیں سویٹر پہ اور بہت سمپل طریقہ ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو فل لک دکھا رہا ہوں سویٹ سے اچھا رہا ہے آپ لوگوں نے یہ فل اس کیوئی پہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسا لگ رہا ہے یہ لکھ ساڑھی پہ اور اب میں سیکنڈ لک کروں گے کریٹ اور اسی اس کیوئی کو میں بلاوز کا روپ دینے والی ہوں تو چلیے میں دوسری طریقے سے باندھ کے دکھا ہوں سو فرنڈز میں نے اس کیوئی کو بنا لیا ہے بلاوز اور بلاوز رک میں آپ دیکھیں ساڑھی کیسے لگ رہی ہے اور اس کو میں نے بنا لیا ہے بلاوز اس کو اندر میں نے فولڈ کر دیا ہے اور یہ بن گیا ہے ہمارا بلاوز فلال آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ دونوں لک کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور ہم لوگ اس طریقے سے سویٹر پہ یا اس کیوئی پہ اپنے ساڑھی کو اچھے پان سکتے ہیں پہن سکتے ہیں اور سٹائلیش بھی بند سکتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ سکتے ہیں تو فرنڈز میں فلال سیمپل سے ایک ساڑھی پہنی ہے اس لئے میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی چوکر یا پھر کوئی نیکلیس نہیں ڈالا ہے اس کے ساتھ اگر ساڑھی پہنتے ہیں اس سویٹر کے ساتھ اگر ساڑھی پہنتے ہیں پارٹی بھی ساڑھی پہنتے ہیں یا کسی شاہدی وادی میں آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ تپ کری کرتے ہیں اس کے ساتھ اینکلیس اور چوکر ہے تو آپ لوگ ڈالک لگتا ہے کہ بہت سندر لگتا ہے اور میں تو چھوٹی سے ساڑھی پہنی ہے اس کے ساتھ چوکر یا اچھا نہیں لگے گا ہے اس ویجے سے میں نے نہیں ڈالا ہے اور میں نے بلکل سمپل لک کریئٹ کیا ہے تو یہ میرا لک ہے اور میں اسی طریقے سے اب میں جانے والی ہوں یہ لاؤ جس ٹائل میں میں اس کیوی کو پہنوں گی اور اس کیوی کو پہن کے میں جانے والی ہوں پوجا میں تو فرنس میں اب بس جاتی ہوں اور پھر آ کے آپ لوگوں سے ملتی ہوں تو بائی تو فرنس میں آگے ہوں پوجا سے اور آئے ہوئے مجھے پوجا سے بہت آئی ہو گیا ہے اور میں نے دیکھے دریس بھی چینز گیا ہے ساری میں نے اتار دی ہے اور ٹیشٹ پہی جانے پہی آگئی ہے مطلب سکی بھی پہنے ہی ہے اور پہنے 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 اور یہ چیکٹ آ لیا ہے تو دلی بھی ویسے تھنڈ ہوئی ہے بہت چاہتا تھنڈ ہوئی ہے تو فلال تھنڈ بھی ہوئی ہے ساتھ میں دلی امیرہ بھی جاتا ہے تو میں ابھی شام ہو چکی ہے میں آگئی ہوں کیچن میں اور میں بنانے والی ہوں ناشتہ اور دینر تو فلال کالی چینے میں نے سوڑھ بھی ہوئے تھے تو اسی اسی بھولاؤں گی آج شام کے لیے ناشتہ اور رات کے لیے دینر تو دینر میں بھولاؤں گی کالی چینے اور آدو کی سب جیبنا ہوں گی چاول اور فلال ابھی میں جا رہی ہوں اس کو چائے کے ساتھ خانے کے لیے میں فرائی کروں گی بھولوں گی تو مجھے بہت پیسند آتا ہے بہت اچھے لگتا ہے چائے کے ساتھ تو چلی فٹا فٹا ہم لوگ شام کا ناشتہ پیار کرتے ہیں تو فرینڈس سب سے پہلے میں یہاں پہ آلو چھیل رہی ہو کیونکہ مجھے سبجی بھی بنانی ہے تو آلو اور چنے سبجی بناؤں گی مکس کر کے تو سب سے پہلے میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی آلو کو اور چنے کو اور چنہ سبجی بناؤں گی اور آدھے چنے میں شام کے لیے ناشتہ میں گوگنی بناؤں گی اور میں اسے ہمیشہ گوگنی بولتی ہوں ہمارے سائیڈ میں گوگنی بولا جاتا ہے جس کو تھوڑا سا بھون دیا جاتا ہے نمک ڈال کے ہلکا سا آپ پیاج بھی ڈال سکتے ہو آپ ہاری میرچ بھی ڈال سکتے ہو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بس وہ سوڑا سا فرائی ہوتا ہے مسالہ ڈالتے نہیں اس میں کوئی مسالہ مسالہ نہیں ڈالتا ہے صرف ہلکا سا نمک ڈال کے سوادہ نسار اپنا نمک ڈالیں گے اور اگر آپ کو پیاج پسند بھی ڈال سکتے ہیں میں پیاج ڈالتی ہوں پیاج اور ہری میرچ ڈال کے اس کو میں بھونوں گی تو اس کو ہم لوگ گوگنی بولتے ہیں تو فلال میں نے یہاں پہ میں نے یہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اور دوسرے سائیڈ میں میں اب جو چنے بچے ہیں آدھے ان کو میں بناوں گی گوگنی تو یہ دیکھیں تیل ڈال دیا ہے میں نے اور کڑھائی یہاں پہ بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی تو فلال تیل ڈالتی ہی وہ تیل گرم ہو گیا تھا اور میں نے تھوڑا سا جو پیاج کٹ رکھا ہے پیاج اور ہری میرچ ہم اسے بھونیں گے تاکہ اچھے سے پک جائے اور فلال اس دوسری سائیڈ میں کوکر میں جو میں نے بٹھایا تھا بوائل ہونے کے لئے وہ ہو چکا ہے دو سیڈیا آ چکی ہے تو میں اب وہاں سے کوکر کو ہٹا دوں گی اور میں وہاں بٹھانے والے ہوں اب میگی کیونکہ شانو کے لئے یہاں پہ دیکھیں میگی لے کر آئے ہیں اور شانو اور آروخ آئیں گے میگی تو فلال یہاں پہ ایک طرف ناشتے میں میں بنا رہی ہوں اپنی لئے چنہ اور چائے بناوں گی اور یہاں پہ بچوں کے لئے بن رہی ہے میگی اور یہ چنہ بھناوانا شانو نہیں کھاتی ہے آروخ تو کھا لیتا ہے پر شانو نہیں کھاتی ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے میگی مانگائی تھی کہ چلو شانو کو آج میگی دے دیتے اور کافی دنوں بعد ہم شانو کو آج میگی دینے والے ہیں کیونکہ اس کی پیٹ میں جو پرولم تھی انفیکشن کی مطلب ختم تو ہے پھر بھی ہمیں ڈر لگتا ہے ہم اس کو جلدی نہیں دیتے ہیں میگی وے گیرہ یا میدہ کی کوئی چیز جلدی نہیں دیتے آوائیڈی کرتے ہیں تو آج بہت دنوں بعد شانو کو آج میگی ملنے والی ہے تو آج شانو بہت زیادہ یہاں پہ ایکسائٹڈ ہے اور آگے پیچھے دول رہی ہے گھوم رہی ہے کہ ہاں بھائی ممی آج میگی بنا رہی ہے بہت خوش تھی تو فلال یہاں پہ دیکھو آرو بھی آ کے بیٹھ گیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ گپ شپ کر رہے تھے باتے باتے کر رہے تھے اور یہاں پہ فٹا فٹ بس شام کی ناشتے کی تیاری چل رہی ہے یہاں پہ ناشتے بنانے کے ساتھ ساتھ کچھن کی صفائی بھی چل رہی ہے کیونکہ مجھے عادت ہے ساف سترہ رکھنے کی اپنے ٹاپ کاؤنٹر کو کچھن کو ہر چیز کو تو میں تھوڑا سے بھی گندہ ہو جاتا ہے تو مجھے بلکل پسند نہیں آتا میں ترنت اس کو ساف کر دیتی ہوں اور کرنا بھی چاہیے ہر عورت کو کرنا چاہیے کیونکہ جب کچھن کلین ہوتا ہے تو کچھن میں کھانا بنانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پھر کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے تو فلال یہاں پہ بچوں کو میگی بنا کر دے چکی ہوں بچے دونوں انجوائی کر رہے ہیں میگی اور میں یہاں پہ چائے میں نے چڑھا دیئے کیونکہ ہزبن آ چکے ہیں آفیس سے تو چائے بھی چڑھا دیئے اور چائے بننے کے بعد ملکی کریں گے ملکی کریں گے تو فرینڈز یہ دیکھئے چنے بھون چکے ہیں اور بھوننے کے بعد بن گیا ہے میرا گھونی اور بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہا ہے اور یہاں پہ چائے بھی ہماری پک چکی ہے اچھے سے اور فلال ہم لوگوں کا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ لوگ بھی پلیس ایک بار جب رو ٹرائے کریے گا اس طریقے سے چنے کو بھون کے کھانے کا اور اس میں نمک ڈالا ہے میں نے آپ لوگ بھی کبھی ٹرائے کرتے تو اس میں صرف نمک ڈالیے گا اور پیاج اور ہری مرچ بس اور کشنے ڈالتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے چائے کے ساتھ اور فلال ہم لوگ کا ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں بیٹھ کے اب ناشتہ کریں گے شام کا اور انجوئی کریں گے اور فرینڈز ناشتہ انجوئی کرنے کے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی پوری دن کی باتیں ہوتی ہیں میں اب ہزبن کو بتاتی ہوں شیئر کرتی ہوں ان سے اور جو بھی بچوں کی شکایتیں ہوتی ہیں وہ بھی میں چیزیں بتاتی ہوں کرتی ہوں کہ ہاں آج بچوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا جو بھی ہوتا ہے تو فلال آج میں یہاں پہ آرو کی کلاس لگا رہی ہوں اب بیٹھ کے اور ہزبن کو بتا رہی ہوں تو بس یہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہزبن کو اس لئے بتاتی ہوں کہ انہیں بھی پتا ہونا چاہی کہ بچے آج کیا کر رہے تھے کیا نہیں کیا انہوں نے سائز جی جے میں شیئر کرتی ہوں اور ہزبن بھی چیزوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں پھر بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں اگر کچھ گلتیاں کرتے ہیں تو اس میں سمجھاتے ہیں بولتے ہیں تو فلال ہم لوگ یہی باتیں چل رہی ہیں یہاں پہ اور فرنس میں نے آپ لوگ ساتھ آج اس ولاغ میں ونٹر ساڑی سٹائل آپ لوگ ساتھ شیئر کیا ہے اس طریقے کے ولاغ اگر پسند آتا ہے تو پلیس کمنٹ جرور کریے گا اور فرنس اسی ڈاٹ اور شکایت کے ساتھ میں اب اس ولاغ کو کروں گی اور ہم لوگ ساتھ تب تک کلی کنس بائی